اور ابھی آپ کو بتائیں کہ جی آئی ٹی کی ریپورٹ غیر تسلیب اکش ہے جیڈیشل کمیشن بنایا جائے اتنے بڑے واقعے پر وزیراعلا کی غیر موجود کی بھی لہمائی فکریہ ہے پنجاب میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباس کی میڈیا سے گفت کرو کہا مورل ٹاؤن واقعے پر سیاست کی گئی ہم سارے ساہیوال پر سیاست نہیں کر رہے نواز شریف کی میریکل ریپورٹ کو باعث سے تشویش قرار دے دیا آپ کو معلوم ہے کہ میں حادیہ کو اس کے گھر پر ملنے گیا تھا تو اس بچے نے اسی طرح مجھے اپنا جو ہے نا وہ لفظ پر لفظ ساری بات بتائی اور اس کی اپنا ٹانگ پر گولی لگی ہوئی ہے اور بیٹی ساتھ لیٹی ہوئی تھی اور مجھے وہ مسلسل اپنی معصوم نگاہوں سے دیکھتی جا رہی تھی آخر میں جب میں نے اسے ساری بات پوچھ لی تو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنا شروع ہو گئے تو صبح جب میں اپنا اس مقمہ سے کہ میں جیل جاؤں یا میں ان کمری سیشن میں ہوں تو وہ آنسو جو ہے مجھے ادھر کھینچ رائے کہ ہم نے یہ پوری قوم رنجیدہ ہے ہم نے انشاء اللہ تعالی ان بچوں کو انصاف دلانا ہے اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ قوم کی تسلی نہیں ہوگی جب تک ایک عالی سطح جڈیشل کمیشن نہیں بنتا اور میں نے یہی کہا ہے لاؤ منسٹر کو کہ آپ جلدہ جلد قوم کے سامنے حقائق لے کے آئیں لیکن یہ جی آئیٹی سے بات بننے والی نہیں ہے اس کے لیے جیلیشل کمیشن بننا چاہیے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے